آمنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ آسمان کے تارے اتر رہے ہیں اور اتر کر اس مدینہ کے تارے کی نورانیت کی خیرات مانگ رہے ہیں آلہ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مصطفیٰ جانے رحمت مکہ کی سرزمین پر جب تشریف لے آئے جب میرے آقا کی آمد ہو گئی جب مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لے آئے تب پروردگارِ عالم نے کہا اے کائنات والو اب میرا محبوب آ گیا ہے میرا حبیب آ گیا ہے میرا رسول آ گیا ہے میرا پیغمبر آ گیا ہے اب کائنات والو آؤ 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 میرے محبوب کے دروازے پر آؤ میرے حبیب کے دروازے پر آؤ میرے پیغمبر کے دروازے پر آؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ چل کر مصطفیٰ کے دروازے پر آ رہے ہیں ابو بکر بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر عثمان بنو عمیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر بیلال حبشاہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر حد تو یہ ہے کہ جبرائیل سیپراہ کو چھوڑ کر میرے نبی کے دروازے پر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر علماء کے نظر ایک جملہ ایک جملہ پوری کائنات جنت کے دروازے پر محبت سے بول دو سبحان اللہ پوری کائنات جنت کے دروازے پر اور جنت میرے مصطفیٰ کے دروازے پر کبھی تو کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو نظر تربتوں پہ اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ کبھی تم مدینہ میں جا کر تو دیکھو پیکرِ دل روبا بن کے آیا روحِ ارز و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سیدہ آمنہ کا دولارہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ شکستہ دلوں کا سہارہ بے بسوں کی دعا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثل اسمِ گرامی مصطفیٰ مجھ دبا بن کے آیا وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترا لا مقا سے مصطفیٰ بن کر حقیقت کی آدھا بن کر نشانِ بے نشان بن کر تیرے جلوہ پہ قربہ کر دیئے دیدہ و دل روشن کبھی شمس الدہا بن کر کبھی بدردجہ بن کر مصطفیٰ آئے کائنات میں بہار آ گئی اور الحمدللہ ہم نبی کی میلاد پڑھتے ہیں ہم نبی کی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ جب بھی جلسہ کرتے ہیں تو میلاد النبی سیرت النبی کیوں نہیں سیرت النبی کا نام کیوں نہیں دیتے ہیں میلاد النبی کا نام کیوں نہیں میں نے کہا بے گھامڑ پہلے سمجھ کہ میلاد کہتے کسے ہیں اور سیرت کہتے کسے ہیں میلاد کی تعریف کیا ہے اور سیرت کی تعریف کیا ہے میلاد منائی جاتی ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے ہم میلاد رسول مناتے ہیں اور سیرت رسول اپناتے ہیں میلاد رسول میں ہی سیرت رسول ہے میلادِ رسول میں ہی سیرتِ رسول ہے یاد رکھیے گا ہم نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت میں پیدا فرما کر مصطفیٰ کی میلاد پڑھنے کا موقع انعائد فرمایا اور چلتے چلتے آخری بات یہ مہینہ جو ابھی گزرا ربیال اول کا مہینہ تھا کونسا مہینہ اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیال آخر کا مہینہ یہ جو مہینہ ہے کیا ہے ربیال آخر کا مہینہ ربیال اول اور ربیال آخر توجہ چاہوں گا ملانا سال کے بارہ مہینوں میں فقط دو مہینے ایسے ہیں جس کو میرے رب نے بہار کا مہینہ بنایا کس چیز کا مہینہ بہار کا مہینہ علماء بیٹھے ہیں علماء سے پوچھو کہ ربی کے معنی کیا ہے لوگت اٹھاؤ ڈکشنری اٹھاؤ ربی کے معنی ہے بہار ربی کے معنی ربی کے معنی ربیال اول پہلی بہار ربیال ثانی دوسری بہار میں نے کہا مولا یہ بہار کا دو مہینہ تُو نے اپنے بندوں کو کیوں عطا کیا تب پروردگار عالم نے کہا اے میرے بندے ذرا دیکھ ربیال اول کا مہینہ نبیوں کے سردار کا مہینہ ہے تو ربیال آخر کا مہینہ ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے با 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 ہم نبیوں کے سردار کو بھی کبھی ذکر کرتے ہیں اور ولیوں کے سردار کبھی ذکر کرتے ہیں ان حفاظ اکرام کے سر پر دستار حفظ قرآن رکھا دیا آپ حضرات سے کچھ نہیں چاہیے بس صرف یہاں سے اٹھو تو ان حفاظ کے لئے آپ دعا کر کے اٹھو انشاءاللہ کہ جس طریقے سے آج مدرسہ اشرفیہ ریحان الولوم کہ اساتذہ نے محنت کر کے مشکت کر کے ان بچوں کو پڑھا لکھا کر کے آج آپ کے سامنے پیش کر دیا ان علماء کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار حفظ قرآن رکھ دیا گیا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کرو کہ جس طریقے سے تاج ان کے سر پر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس تاج کی لاج ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی لاج ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حفاظ اکرام کی عزت کیجئے اور یہ حفاظ اکرام کے جو والدین ہیں چچا ہیں بھائی ہیں میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کل تک آپ انہیں ان کا نام لے کر پکار رہے تھے کل تک آپ انہیں پکار رہے تھے تو نام سے پکار رہے تھے آج ان کے سر پر دستار حفظ قرآن رکھ دیا گیا اب باپ پر بھی لازم ہے کہ اب اپنے بیٹے کو پکارے تو نام لے کر کے نہیں بلکہ حافظ صاحب کر کے پکارے سبان اللہ سبان کیا کہ کر کے پکاریں گے کیا کہیں گے پورا مجموعہ بولے کیا بولیں گے حافظ صاحب بولیں گے آپ حافظ صاحب بولیے گا ان کی حوصلہ افضائی کیجئے گا سواب آپ کو ملے گا برکتیں آپ کو ملے گی اس لئے حافظ صاحب کہیں گے وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کروں انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی پھر آپ کے ساملے میں حاضر ہو جاؤں گا بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہم پڑھتے ہیں روزہ ہم رکھتے ہیں حج ہم کرتے ہیں زکاة ہم دیتے ہیں تلاوت قرآن ہم کرتے ہیں نیکیاں ہم کرتے ہیں صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں مگر اے میرے آقا ہمیں اپنی نماز پرناس نہیں ہمیں اپنے روزہ پرناس نہیں ہمیں اپنے تقوی طہارت پرناس نہیں ہمیں اپنی عبادتوں پرناس نہیں ہمیں اپنی تلاوتوں پرناس نہیں یا رسول اللہ اپنا تو عالم یہ ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناس جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے